افسوس نہ خبر ہے دہشت گردوں کا وزیرستان کے ظلہ میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چاکی پر حملہ دہشت گردوں نے بارو سے بھری گاڑی چیک پوست سے ٹکرا دی دہشت گردوں کا وزیرستان کے ظلہ میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چاکی پر حملہ دہشت گردوں نے بارو سے بھری گاڑی چیک پوست سے ٹکرا دی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے دہشت گردوں کا وزیرستان کے ظلہ میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ آئی ایس پی آر کا ایسا بتانا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں پانچ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں وہ پانچ فوجی جوان ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے وطن کی دفاع کے خاطر دہشت گردوں کا وزیرستان کے ظلے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوہکی پر حملہ دہشت گردوں نے بارو سے بھری گاڑی چیک پوست سے ٹکرا دی آئی اس پی آر کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں پانچ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں پانچ فوجی جوان مادر وطن پر قربان ہوئے ہیں دہشت گردوں کا وزیرستان کے ظلے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوہکی پر حملہ سامنا ہے بات کریں گے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکے ہیں سمیرہ خان بتائیے گا پانچ فوجی جوان ہیں جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے جی بلکل یہ سو سانس خبر سامنے آئی ہے مگر اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دن کے اوائل میں ہی چھے دہشت گردوں کے گروپ نے میر علی کا علاقہ شمالی وزیرستان کا اس کے علاقے میں ایک فورسز کی چوہکی پر حملہ کیا اور جیسے ہی ہماری فورسز نے دراندازی کی افتدائی کوشش کو ناکام بنایا دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پورسز میں ٹکرائی ہے اور اس کے بعد متعدد خودکش بہم حملے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں امارت کا ایک حصہ منحدم ہوا اور پانچ پہادر بیٹے جو ہیں وہ وطن کے شہید ہوئے ہیں حوالدار سابر ہیں جو زلہ خیبر کے رہائشی ہیں نائف خرشید زلہ لکی مروت کے رہائشی ہیں سپاہی ناصر پشاور کے رہائشی سپاہی راجہ کوہات کے رہائشی اور سپاہی سجاد ایپٹ آباد کے رہائشی شامل ہیں ابھی کلیرنس آپریشن کے دوران لیفٹنان کنرل کاشیف کی قیادت میں فورسز کے دستے ہیں وہ موثر طریقے سے اس وقت مصروف عمل ہیں اور تمام چھے دہشت گردوں کو انہوں نے جہانم واصل کیا تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران سامنے سے جتنے بھی دستوں کی قیادت کرتے ہوئے لیفٹنان کنرل سید کاشیف علی جو انتیس سال کے ہیں کراچی کے رہائشی اور کیپٹل محمد احمد بدر جو تیس سال کے ہیں اور تلہ گنگ کے رہائشی ہیں انہوں نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور قربانی دیتے ہوئے مٹی کے یہ دو بہادر سپوت بھی شہادت کے رتے پر فائز ہوئے ہیں اس وقت سینٹائزیشن آپریشن بھی جاری ہے اور تفصیل مزید یہ ہے علاقے میں آپریشن کر رہی ہیں اور علاقہ مکین جو ہیں وہ متعدد بار اس عظم کو دہر آ چکے ہیں کہ ہم پورسز کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہیں اور دہشتگردی کی علانت کو ختم کرنے کے لئے پر عظم ہے اور یہ بہادر سپاہیوں کی قربانیاں بلکل رائے گا نہیں جائیں بلکل بہادر سپاہیوں کی یہ قربانیاں کبھی رائے گا نہیں جائیں گے سمیرہ ساتھی موجود ہے یہ گا دفاعی تجزیکار راشد ولی صاحب اور برگیڈر ریٹ حارس نواز صاحب جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں کا سما کو وقت دینے کے لئے سب سے پہلے برگیڈر صاحب آپ کی جانے پانا چاہوں گی کیا کہیے گا یقینی طور پر زباد میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ہمیشہ کی طرح بڑی ہی بہادری سے مقابلہ کیا گیا ہے لیکن پھر بھی پانچ فوجی جوان ہیں جو کہ مادر وطن پر قربان ہوئے ہیں برگیڈر صاحب بات سمجھ نے کی ہے کہ یہ آنگوئنگ آپریشنز ہیں ٹیرزم جب ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن ساتھ یہ دیکھیں کہ وہ چھے کے چھے جہاں جو دہنم واصل کی ہیں اور سینٹائزیشن جب وہ بھی آپریشنز سٹارٹ ہوا ہوا ہے اس سے پہلے پاکستان ملٹری نے کتنے زیادہ دہنم کو مارا ہے وہ جبانی نیشنل بھی تھے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے پسپیشنل ٹپس کے پر فخر ہے ہم نے اپنے شہیدوں پہ بہت فخر ہے کیونکہ ان سے میں ایک نیاع عظم ملتا ہے کہ ہم نے تمام دشتر گردوں کو ملچہ ختم کرنا ہے اور پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو سیکیور انوارنمنٹ میں رہنے کا حق دینا ہے یہ چیف آمی اس کا جنل آسمانیل کا تحریہ اور یہ پوری فوج کا تحریہ اور یہ کور کمانڈر کانسر میں بھی یہی بات کی گئی ہے اس لیے ان انسیڈنٹ کو ہمیں اور جدہ عظم ہوتا ہے ہمیں خوصلہ ہوتا ہے ہمت ہوتی ہے کہ ہم نے ان کا ان کا بدلہ لینے چاہیدوں کا ان کو ہم نے کبھی چھوڑنا نہیں اور ساتھ ساتھ صرف ایک بات ہے کہ اس کے لیے پوری قوم کو محتاج دونا چاہیے کسی لحاظ سے بھی چاہے ہماری یوتھ ہے یا آپ سوشل میڈیا بھی دیکھیں everybody has to stand with the arm forces کیونکہ you fight as a nation قوم کھڑی ہوگی تو انکم قابلہ کرے گی کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا دشمہ نہیں لیا کس طریقے سے افغانستان نے تی ٹی پی کے ساتھ بی ای لے بی ای لف سے مل کے پاکستان کے مسئلہ پاچ کو نقصان زیادہ ہے مقصد یہ اس کا صرف ایک کیا وہ یہ ہے کہ فوج اور عوام کو کسی طریقے سے دور کر دو جو کہ چیف عامی صاحب نے بڑی دفعہ یہ بات کی ہے کہ عوام طاقت کا سرچشم ہے اور پاکستان کی فوج اپنے عوام سے بہت محبت کرتی اس میں کوئی بھی اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتا بلکل بگیری صاحب ساتھی موجود ہوئے گا راشد بری صاحب ہمارے ساتھ موجودوں نے بھی شاملے گفتو کرتے ہیں راشد صاحب گاڑی چیک پوست سے ٹکرانے کے بعد متعدد خودکش حملی کیے گیا اس پیار کی جانسی بتایا جا رہا ہے اور اس خودکش حملوں کے نتیجے میں امارت کا ایک حصہ گر گیا ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا بھی انالسس اس اہم مومنے پر سما کے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں یہ بلکل یہ ان کے جو خودکش حملے یہ کافی تسلسل کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور دوہزار دیس میں یہ جو کیجلٹیز کا ایک پیٹرن کا اور حملوں کا وہ چوبیس پہ بھی اس طریقے سے ہی وہ پیٹرن ابھی تک جاری ہے اور وہ سٹارٹ میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو دھوکہ ملے اور وہ سافٹ سپورٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں اب چونکہ ہماری افواج وہ اس طریقے سے اس دلتن دری سے اس آپریشن کو انجان دے رہی ہیں اور تمام علاقوں میں انہوں نے ان کی انگریس کو رکا ہوا ہے تو وہ دیسپریشن میں ہارٹ ٹارگٹ پہ حملہ کرتے ہیں اور یہ اس کی دیسپریشن کا ایک انڈیکیٹر ہے کہ وہ ایک ہارٹ ٹارگٹ میں حملہ کرتے ہوئے اپنی بھی ان کی ہیوی کیجلٹیز ہوتی ہیں اور اس میں ان کا جو ہماری جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ کتنی شدت سے عام فور سے جو ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور رمضان کا موقع ہے اس میں جنرلی جو اس قسم کی دہشت کا تنظیمیں ہوتی ہیں وہ تھوڑا پتون ہولڈ کرتی ہیں آپریشن کو مگر یہ دیکھیں یہ کس قسم کے نظریے کے پیروکار ہیں جن کو نہ مذہب سے کوئی سروکار ہے اور جن کو کسی ایک مقدس نہیں نہیں یہ حرمت کا بھی پاس نہیں ہے تو ان کے لیے تو دائرہ آہستہ آہستہ عام فور سے جو ہے ہماری وہ تنگ کر رہی ہیں اور پوج کو بہت کردی جاتا ہے اس نے یہ جو پورا گندہ جہر ہے اس کو صاف تقریباً کر دیا ہے اور جو یہ دس فیصد رہ گیا ہے اس میں ان کو مطبوکے کی تاک میں ہوتے ہیں اور جب بھی ان کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے تو وہ حملہ کر کے ایک اپنے آپ کو خبروں میں رکھ لیں کی کوشش کرتے ہیں مگر یہ پوری قوم کا ایک ریسپونس ہونا چاہیے اور ضرورت سمر کی ہے کہ لا انفرسمنٹس ایجنسیز کے علاوہ جو سیول ایڈمیسٹریشن ہے اس کو بھی پوری طریقے سے فحال کیا جائے ان علاقوں میں تاکہ یہ جو لا انفرسمنٹس ایجنسیز عامی ہیں اس کو پورا موقع ملے کہ وہ اپنے جو مین جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ اس پر فوکس رہ کے ان کے اس قسم کے جو عظائم میں اس کو ناکام بنائے راشد فرید صاحب گزارش یہ ہے کہ ساتھی موجود ہے یہ گا ایک بار پھر ناظرین کو بتا دیں کہ دہشتگردوں کا وزیرستان کے ظلہ میر علی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ جس کے نتیجے میں دہشتگردوں کے حملے میں سات فوجی جوان ہیں جو کہ شہید ہوئے ہیں سات جوان ہیں جو کہ مادر وطن پر قربان ہوئے ہیں تو اپ ڈیٹ یہ سامنے آ رہی ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ دہشتگردوں کے حملے میں سات فوجی جوان ہیں جن کی جانب سے جامع شہادت نوش کیا گیا ہے ایک بار پھر راشد ولی صاحب آپ کی جانب بانا چاہوں گی ماہ سیام کا مہینہ ہے راشد صاحب کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے نظریے پر چلنے والے لوگ ہیں یہ عمل کس بات کی اکاسی کرتا ہے کس اجلت میں یہ حملہ کیا گیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں دیکھیں میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ کسی مہینے کی حرمت میں ان کو پاس نہیں ہے یہ لوگ جرم اور دہشتگردی اس کا ایک بہت خطرناک ملاف ہو چکا ہے اور اسی لیے جو بارڈر پروسنگ اور انٹی سمنگلنگ اور باقی جو ریفیوجیز ہیں ان کے ان لیگل مومنٹ پہ پابندی آئیت کی گئی تھی اور حکومت نے جب اس ٹپس لیے تو ان میں کافی اس طرح پھیلا اور ان کے جو جو معاون ہوتے ہیں معاونکار ان کی لابیز نے کچھ شور مچانا شروع کر دیا میڈیا پر بھی تو یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو کراس پارڈر ٹررزم ہو رہا ہے اور ان کو سینچوریز افغانستان سے ملتی ہے وہاں سے ان کو جو امریکی اسلاح ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہمارے جو اہم پورسز ہیں انہوں نے بورڈر کنٹرول میجرز لیے ہیں اور اس میں کافی دہشت گردی کی جو واقعاتیں اس پر کمی ہوئی ہے وغیر جب آپ اپنا علاقہ سکیور کرتے ہیں اور یہ دیسپریشن میں دہشت گرد ناصر کسی نے کسی موقع کی تلاش میں ہوتے تو ان کو یہ جب سوف تارگیٹس کے خلاف موقع نہیں ملتا اور جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو موو کرنے میں دوچھواری ہے تو وہ پھر جو سخت تارگیٹس ہیں انہیں کے ہارٹ تارگیٹس آرم فورسز ان کی اوپر اٹیک کرتے ہیں مگر اس میں کیجلٹیز ان کی بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہماری بھی آرم فورسز کی یہ لگتار ایک شالتوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اس چیز کو انڈیگیٹ کرتا ہے کہ کتنی سخت جنگ یہ ہو رہی ہے اور یہ پوری قوم کو اس کا خراج تحسین ادا کرنا چاہیے ان شہادتوں کا جو اس سخت جنگ میں جس کو ڈرٹی وار کہتے ہیں گریو زون وارفیر میں یہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ کتنی کے بلکل یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے راشد وری صاحب بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھے برگیڈر ریڈ حارش سواز صاحب موجود تھے صاحب مواملے پر جب نانالیسس ہماری کے ناظرین کے سامنے رکھا قمر چھیما صاحب میں جوائن کر چکے ہیں انہیں بھی شاملے گفضل کرتے ہیں قمر چھیما صاحب عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ پاکستان جب بھی سیاسس احکام کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے سٹیبلیٹی آ رہی ہوتی ہے ہر زاویے سے تو اس طرح کے حملے کیے جاتے ہیں بالخصوص یہ بھی بات زیر غور ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی مذاکرات ہمارے آخری مراحل میں ہی ہیں اور ایسے میں ایک سمود جمہوری پروسس ہے جو کہ پاکستان نے دیکھا ہے کیا سمجھتے ہیں پڑوسی ممالک کا کتنا کردار اس معاملے میں اہم ہو سکتا ہے کمر صاحب بہت شکریہ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے دوران تو دشمن بھی جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور آپ چلے جائیں اسلامی کسی پہ دیکھیں تو رمضان میں کوئی کبھی کسی پہ حملہ نہیں کرتا اس مہینے کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی عبادات کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں نہ ان کو اسلام کا کوئی پتہ ہے نہ ان کو کوئی نیشنیلٹی کا پتہ ہے نہ ان کے اندر کوئی نیشنلزم ہے اور اس رمضان کے دوران پاک فوج اور پاکستان کی عوام پہ حملہ کرنا میں سمجھتا ہوں نہ یہ کوئی انسانیت ہے اور نہ اسلام ہے ایک بات دوسری بات جو آپ نے کی دیکھیں اس وقت آپ نے بلکل صحیح کہا کہ پاکستان کی اندر پولیٹیکل ایک نومالیزیشن ہے ایک پروسس چل پڑا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ہے ہم آئیے میں پروگرام کے ساتھ کو امبریس کرنا چاہتے ہیں اور بلکل ایک میکرو ایکنومک سٹیبیلٹی پاکستان میں اس وقت موجود ہے آپ کا ایکچینج ریٹ بلکل ٹھیک ہے تو اس طرح کی افرہ تفریق کیونکہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ اب چائنیز اور باقی جو ہمارے عرب فرینڈز ہیں وہ پاکستان میں انویسمنٹس کرنے والے ہیں پاکستان میں جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے اس دفعہ بڑھے گی اسی سال بڑھے گی اور ابھی آپ دیکھیں یہ اگلے آٹھ دس مہینوں میں جب یہ انویسمنٹ آئے گی ایکچینج ریٹ بھی بہتر ہوگا جب چیزیں بہتر ہوں گی تو یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاری ہے جیسے پاکستان کے حالات بڑے سراب ہیں تو پلٹیکل نوملیزیشن کو بھی دسکہ دینے کی کوشش ہے لیکن پاکستان کے لوگوں نے آٹھ فروری کو اپنا ووٹ ڈال کے ملک کے اندر ایک سٹیبل پلٹیکل حکومت کو بھی سپورٹ کیا ہے پاکستان کے ادارے ملٹری ہو یا باقی ادارے ہو وہ تمام دیموکریٹک پروسس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نوملیزیشن کو دے کے ہتے کے ممالک جو ہیں افغانستان کو خاص طور بھی اس پر کرنا چاہیے کہ وہ ایسے ایلیمنٹس کو الاؤ نہ کریں پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں پاکستان ایک ریسپونسیبل سیٹ ہے اگر افغانستان چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹریٹ بھی کریں باقی ساری چیزیں بھی نومل ہوں پاکستان کے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی ہوگی پاکستان کی سوورینیٹی کی رسپیکٹ کرنی ہوگی اور ٹی ٹی پی جیسے دہشتگر جماعتوں کو ختم کرنا ہوگا ہم افغانستان کے ساتھ موو آن کر سکتے اور رمضان میں کم از کم کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں نہ یہ اسلام کی کوئی پیروکار ہے نہ یہ انسانیت کے پیروکار ہے بلکل قمر چیمہ صاحب اور دشمن یہ بات بھول جاتا ہے کہ ان حملوں سے نہ ہی پاکستانیوں کے حوصلے پاس سوتے ہیں نہ فوج کے بہت شکریہ آپ نے سما کو بگ دیا